بھارت کی آرمی، نیوی اور ائرپورس ساتھ ملکار دیش کی سربچہ میں تینات رہتی ہیں سوی سینہوں کا کام کرنے کا طریقہ اور آپریشن کو انجام دھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے ایسے ہی ائرپورس وائلٹ اور نیوی کے پائلٹ کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے آئیے چانتے ہیں کہ ائرپورس اور نیوی کے پائلٹ کا کیا کام ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے دونوں سینہوں کے پائلٹوں کی ٹریننگ کی سینہ کے پائلٹ آن دورپل مشن کی لئے تیج ریاکٹ کرتی ہیں کیونکہ ان کی پوشٹنگ بمان باپ پر ہوتی ہے اور ان کے چھت میں آپریشن کو انجام دینا ہوتا ہے پر وہیں بائیو سینہ کے پائلٹ اپنے ریجن کے ائر بیس میں دینات رہتے ہیں اور انہیں ایکسن لینے میں تیم لگتا ہے اس لئے انہیں اس استطیق کے لئے ٹریننگ بھی جاتی ہے اب ہم بات کریں گے دونوں سینہ کے ائرکرافٹ سائج کی بارے میں ائر فورس اور نیوی کے پلین میں بہت انتر ہوتا ہے نیوی کے پائلٹ بمان باپ کے دیکھ پر ٹیک آف اور لیننگ کے لئے چھوٹے بیوانوں کا جانتر استعمال کرتے ہیں وہی بائیو سینہ کے پائلٹ بڑے بیوانوں سے آپریشن کو انجام دیتے ہیں کیونکہ انہیں جمین پر ٹیک آف اور لیننگ کرنی ہوتی ہے ائر فورس میں پلین زیادہ اتیار ساماگری لے جانے میں سچھ ہوتی ہیں ساتھ ہی نیوی میں ہیلیکوپٹر کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تب تھا کئی پلین کا نیوی کے آدھر پر الگ سے موڈیفائی کیا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے پائلٹ ونگز کے بارے میں ائر فورس پائلٹ ہو یا نیوی پائلٹ انہیں ایک بار پلین اڑانے کی اجازت ملنے کے بعد ریج کے روپ میں ونگز دیے جاتے ہیں ائر فورس کے پائلٹ کو سلور ونگز کیا جاتا ہے اور نیوی کے پائلٹ کو بولڈ ونگز کیا جاتا ہے انسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ موارے چینل کو لائک شیئر سسکرائب کرنا نہ بولیں جائے ہند جائے بھارت